محترم السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا مسجد سے باہر پانی لے جانا کیوں ہونا جبکہ مسجد حرام سے لوگ زمزم شریف اپنے گھروں کو لے جاتے یہ کہ عام مسجد سے تو پانی لینا ہرگز جائز نہیں بلکہ مسجد سے کچرا بھی لینا جائز نہیں مسجد کی کوئی چیز بھی وہاں سے نہیں اٹھائی جائے یہاں تک کہ فقہ نے لکھا کہ مسجد کے کچرے سے اپنے گھر کا چولا جلانا بھی جائز نہیں رہا زمزم شریف تو زمزم شریف جو مسجد حرام بننے سے پہلے مسجد سے خارش تھا اور جب یہ زمزم شریف مسجد کے اندر آ گیا تو اس کے پہلے ارخ پر رکھا گیا چونکہ شروع سے اس میں پانی لیا جا رہا تھا اس لئے اس کو علماء نے جائز رکھا ہے جو وہ کومہ اور کومے کے اطراف کے ایریا ہے اس کو مسجد میں شامل نہیں کیا گیا اس مانا کر کے وہاں سے پانی لینا جائز شروع زمانہی سے یعنی جب سے زمزم شریف نکلا اس وقت سے اس کو دیا جا رہا ہے اس لئے علماء نے وہاں سے پانی لینے کو جائز رکھا اور پوری عمت کا مشاعق کا اور محدثین اور فقہ کا یہی مذہب رہا ظاہر ہے کہ اسلام آنے سے پہلے اس کومے سے پانی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جاری ہے اس لئے علماء نے اسے جائز رکھا لیکن دوسری مزی سے پانی بھرنے کو علماء نے منع پر موسیقی